بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بڑی اہم ہے یہ ظلم عظیم شروع ہو چکا ہے سیاست کے معاملات تک یہ جو مرضی کرتے رہیں یہ اور ان کے ہینڈلرز لیکن جو گریٹر پلان پاکستان کو تباہ کرنے کا منصوبہ لے کر یہ لوگ آئے اس کا بڑا اہم وقت آ چکا ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے خدا کی قسم کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا کا پانچپاں بڑا ایٹمی ملک دیوالیا ہونے میں تیسرے نمبر بر ہمارا کرز ہمارے جی ڈی بی کا 71 فیصد یعنی ہماری آمدنی ایک روپیہ اور ہمارا کرز 71 روپیہ ہر شخص پر ہو چکا ہے اور خدا کی قسم یہ دیوالیا پان معاشی نہیں ہے یہ سیاسی ہے آپ دنیا بھر کے بڑے اکانومی کے متعلق جرائد کو پڑھیں رسائل کو پڑھیں لوگوں کو پڑھیں سری لنکا کا صرف 51 ارب ڈالر کا بیرونی کرز تھا جو ان سے نہیں ہو سکا دیں ہمارا 128 ارب ڈالر جو ایک جولائی سے 21 ارب ہمیں دینا تھا دن بہ دن روپیہ گر رہا ہے کرز بارڈ ہے اور یہ بغیرت نسل کے لوگ بوریاں بھر کر ایم پی اے خرید رہے ہیں ججز جرنیل خرید رہے ہیں لیکن ملک تباہ برباد ہو رہا ہے اور ہم لوگ یہاں صرف شور مچانے کے علاوہ پاکستان کو دیوالیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ اگر جی اے چیو کو بیچیں تو پھر بات سمجھ آتی اسکری بینک فوجی فرٹلائزر کو بیچیں ڈی ایچ اے کو بیچیں فوجی کالونیا بیچیں جاتی عمرہ بیچیں لندن فلیٹس بیچیں سر محل بیچیں گڑی خدا بخش وہ مزار بیچیں اپنی شگر ملے بیچیں تو سمجھ آتی ہے ان کے اپنے ہیں لیکن یہ پاکستان کے تمام ادارے بیچنا انہوں نے شروع کر دی جس طرح اوال ایکس پر بیچ دے اس طرح بیچا جا رہا ہے یہ وہ منصوبہ تھا جس کے میں آپ کو لگتار بتاتا جا رہا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں خبردار بار بار کرتا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کو بیچ کر نکل جائیں گے تباہ کر دیں گے یہ اپنے ایٹمی ہتھیار تک بیچیں گے یاد رکھیں میری بات آپ اس منصوبے کی ایک ایک شک میں نے آپ کے سامنے بارہا رکھی ہے اور افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے دل کے افسوس سے کہ ہر بات اسی طرح لص بلص پوری ہوتی جا رہی ہے حکومت نے جو نیا قانون انٹر گورنمنٹ کمرشل ٹرانیکشن آرڈینس ٹو تھاؤسنٹ ٹوٹی ٹو بنایا ہے اسے پاس کر دی انہوں نے اور اس کا ہر قانون پارلیمنٹ سے عدالت سے اور عدالت سے جی ایچ کیو اور پھر جی ایچ کیو سے براہراس واشنگٹن سے پاس ہے اب موجودہ اس قانون کے تحت ان میں کوئی قائد و ضوابط محکمہ جاتی کروائی طریقہ کار سے کوئی انہیں نہیں روک سکتا کسی چیز سے پاکستان کا جو ادارہ یہ بیچنا چاہے جس کو بیچنا چاہے جس قیمت پر بیچنا چاہے آپ انہیں نہیں روک سکتی انہوں نے عدالت میں پارلیمنٹ کے ذریعے یہ رکاوٹ لگا دیئے کہ کوئی ان کے خلاف پٹیشن بھی نہیں لے کے جا سکتا حکومت کی کمپنی جس کو بیچے جس غیر ملکی ادارے کو ملک کو اسے اب قانون کے کٹہرے میں نہیں لاسکیں گے کابینہ نے یہ قانون جمرات کو پاس کیا تھا لیکن مسائل الیکشن کے اور اس بھی جتے پچھلے دور میں مفتا کہتا تھا سٹیل میں لو پیا یہ بخدا وہ مزاق نہیں تھا یہ ہونے جا رہا ہے اس وقت یہ بھاگ گئے تھے دوبارہ آئے ہیں یہ منصوبہ مکمل کرنے یہ جس طرح شہباز شریف عرب امراض سعودیہ قطر سے بات چیت کرتا رہا یہ سارے معاملات اسی لئے تیہ کیے گئے ان لوگوں کے ان ممالک میں پناہ اسی لئے دی جاتی ہے راجہ پاک سے سری لنکا سے بھاگا تو جدہ میں پناہ کیوں دی گئی کل دوبارہ اقتدار میں آکے سارے سری لنکا کو بیچے گا اسی طرح ان لوگوں نے اب کیا کیا ہے اوئل اینڈ گیس کی تمام کمپنیاں حکومت کے زیرے تمام تمام پلانٹ عرب امراض کو دو عرب سے ڈھائی عرب اکٹھا کرنے کے لئے اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی بجائے اپنی کمپنیاں ہم یہاں کھول کر دوبارہ انویسمنٹ کریں گے عام طور پر اس طرح کے معاملات میں چار سو اکتر دن لگتے ہیں میں خود ایک پرائیویٹ ادارے کو اس طرح بیچنے کے پورے پروسس میں شامل تھا اور مجھے یاد ہے سارا معاملہ کے کس طرح وہ براہ راست عرب امراض کو بیچا گیا چار سو اکتر دن لگے پورا گروپ نے خریدا پورا تفصیل سے بہت لمبا پروسس ہے اپنا ملکی دارہ بیچنا آسان نہیں ہے ظلفکارلی بھوٹو نے جس طرح قومیائی ادارے آپ کو بتا ہے زبردستی اپنے زیرے تسلط کیے تو اس کا جنب تھا بہت بڑا اور اس کے بعد پاکستان دوبارہ سنتی اتبار سے کھڑا نہیں ہو سکا ہمارے پڑوس میں ٹاٹا پچیس ارب ڈالر سالانہ کما کر تقریباً چھے لاکھ اپنے ملازمین ان کے جو اساساجات ہیں ان کا شمار نہیں ہے وہ چاہیں تو وہ پاکستان خرید سکتے ہیں اس وقت ظلفکارلی بھوٹو اگر وہ ارکت نہ کرتا تو آج پاکستان میں بھی ٹاٹا برلہ جیسے لوگ تھے جن سے حکومت کرزہ لیتی لیکن وہ ظلفکارلی بھوٹو کا غلط فیصلہ تھا یہاں پر آئی ایم اف نے نے کہا ہے کہ جب تک چار ارب ڈالر اپنے دوست ممالک سے اکٹھا نہیں کرتے آپ قوم کرزے میں شامل نہیں کریں گے پاکستانی روپیہ تقریباً آٹھ شہر یا تین فیصد کے حساب سے گر رہے ہیں اور یہ تاریخ کا اپنا ایک ریکارڈ ہے اس سے دیکھیں کہ یہ قوانین حکومت نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین پاکستان کے ادارے پاکستان کی دولت دنیا بھر میں بیچیں گے اور کوئی انہیں نہیں روک سکتا کوئی عدالت کوئی عوام کوئی فردے وائے اور سب سے بڑھ کر ان واقعات میں دیکھیں کہ کوئی نہ تفتیش ہوگی نہ کوئی ادارہ نہ کوئی آئین کے تحت ان تمام معاہدوں کو ایمیونٹی مل رہی ہے بیچنے سے خریدنے سے انویسمنٹ سے پیسے لگانے سے لائسنس لینے سے وہ جگہ کرائے پر لینے سے دونوں پارٹیوں کا کیا آپس میں معاہدہ ہو کیا شراکت داری ہے کوئی ادارہ ان سے نہیں پوچھ سکتا ان لوگوں نے برائی راست جس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کہ ہم لوگ ٹی وی کرکٹ میچ دیکھتے تھے باکسنگ دیکھتے تھے کھیل دیکھتے تھے ہم نے لائیو دہندلی ہوتے ہو دیکھا اپنی آنکھوں سے ہم سب نے دیکھا اور ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا عدالت میں کیس گیا آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہوگا عدالت آپ کی آپ کو پتہ ہے جی ایچ کیو سے جی ایچ کیو واشنگٹن سے سارے ڈرائی راست لیتا ہے پاکستان کے پاس اپنا کوئی ادارہ نہیں رہا خدا کی قسم دلخون کے آسور ہوتا ہے پاکستان بک رہا ہے یہ خبریں جو ہم دیکھتے مطلب اپنی بیبسی اپنی لاچاری دیکھیں کہ بائیس کروڑ کی عوام دنیا کا پانچھوں بڑا ملک چون سٹھ فیصد نوجوان ایٹمی طاقت مادنی زخائر سے مالا مال اسلامی دنیا کی سب سے بڑی فوج اور اتنی بیبسی دوہزار اٹھانہ میں دیکھیں سعودی عرب قطر عرب امراض انہوں نے کوشش کی لیکن اب یہ تمام ادارے خریدیں گے اور یہ خریدیں گے بھی بلکل کوڑیوں کے بھاؤ کیونکہ سوائے فوج کے اداروں کے تمام زمین اور تمام بینک سے لے کر ائرپورٹ موٹر وے یہ باقاعدہ طور پر امکشنل ہو گیا جمعے کو آپ کے ملکے مالیاتی نظام تجارت اور بینکنگ پر سٹیٹ بینک کا کوئی کنٹرول لی رہا کیونکہ اس کا بورڈ تقریباً تحلیل ہو چکے پانچ لوگ تھے تین ریٹائر ہو گئے ہیں دو رہ گئے ہیں ایک وہ اس میں اس کا سیکٹری فرنانس ہے اور ایک ایک ایکٹنگ گورنر کا کام کا ہے یہ عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے پاکستان ایک سوہاگن کی طرح جس کے گہنے جھومر کانٹے اس کے سر سے دپٹا اتاک اور اسے باقعدہ طور پر وحشی درندوں کے حوالے کیا یہ میرے وطن کے ساتھ ہو رہا ہے سیاسی معاملات میں جسٹس اجاز الحسن نے حمزہ شہباز کے فیصلے سے اپنے آپ کو الہدہ کر دیا کیونکہ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں حکومت نے اتنی زیادہ کمپین چلائی کہ وہ ہٹ گئے شیخ مجیب بہت بارا یاد ہے اس کی وجہ اکثریتی صوبہ تھا ان کے پاس ان کے حقوق تسلیم نہیں کیا جا رہا تھے مرشلہ ختم کرنے فوج کو بیرک میں واپس جانے اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھی ان کی تحقیقات کرانے عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار دینے کے لیے اس کے علاوہ شیخ مجیب کا کوئی مطالبہ نہیں تھا وہ کچھ نہیں مانگتا تھا آج عمران خان بھی یہی بات کہہ رہے کہ میں نرم انقلاب مانگتا ہوں میں پرامن انقلاب مانگتا ہوں عوام کی حکومت مانگتا ہوں عوام پر مانگتا ہوں عوام کے ذریعے مانگتا ہوں لیکن اگر انیس سو اکتر سے دوزار بیس تاکی نکی آمن سالوں میں کچھ نہیں بدلا سوائے جنرل جہیہ خان کے نام سے عیوب خان کے نام سے لے کے جنرل کمر باجوا کی تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ اگلے کچھ برسوں میں سب کچھ بدل جائے گا آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیں آپ کو نظر آئے گا اس میں چند ممالک جہاں پر لوگوں نے اپنا ملک آزاد کر رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں افغانستان ایران بیرونی طاقتوں سے لیکن اندرونی طاقتوں سے آپ دیکھیں کل میں جوگنڈا کے آرمی چیف کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ اپنے وزیراعظم کو باقاعدہ ایک چوتھی جماعت کے بچے کی طرح ڈانٹ رہا تھا اس کے بعد اس کا بیان تھا کہ ہم لوگ سیاست میں شامل نہیں ہیں ہم لوگ یہ عوام جب تک ہماری اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے گی ایک بڑی تعداد پر امن انداز میں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پر امن چاہے سرلنکا والا ہو یا ترکی والا ہو اور آپ اور آپ کی نسلیں کبھی غربت سے نہیں نکل سکتی آپ کے کبھی حالات نہیں بدل سکتی میاں شریف نواز شریف شباز شریف حمزہ شریف جنید صفدر شریف مریم نواز شریف اس کے بعد ان کے بچے پھر ان کے بچے ان کے آقا آپ کے بچوں کے لیے سکول کا کاغذ ختم ہو گیا وہ تختی کے دور میں چلے گئے آئی پیٹ سے نکل کے تختی میں جبکہ ان کے بچے کیمرج میں وہاں سے ڈگریوں اٹھا کر باہر تصویر آپ کے مو پر مارتے ہیں اور وہ بھی آپ کے پیسوں سے آپ کے بچے دو وقی روٹی کے لیے ترستے ہیں اور ان کے بچے دنیا کے مہنگے ترین ریسٹورانٹس میں روز کھانا کھاتے ہیں اب لندن جائیں وہاں پر دیکھو گا اپنے دنیا بھر کے کرپٹ لوگ آئے ہیں بدنوانی سے جہاں غریب ممالک سے لوٹ کر خسوٹ کر پیسہ وہ شام کو سب کے پاس جس دن اس عوام کو ہوش آگی انہیں بھاگنے کو جگہ نہیں ملے گی سوائے جددار سو دیا گی پاکستان میں سادہ سا فرمولہ دیکھیں یا تو عوام ترقی کرے گی بنیادی سہولت حاصل کرے گی یا یہ سولہ سو پندرہ سو لوگ ان کے ہینڈلرز فوجی جانے ہیں جب تک ایران ترکی سری لنکا ونیزویلہ کی طرح آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلیں گی اور اس کے لیے آپ کو کسی عمران خان کی ضرورت نہیں ہے اس وقت وہ معاملات دیکھیں حل نہیں ہوگا وہ وقت دور نہیں ہے کہ کسی بھی اپنے من چہتے کو یہ لوگ بنا کرنے آئے گی ہیرو لے آئیں گے اور حکومت عوام سے کہیں مانے سے لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو ریپلیس کر کے کوئی اور بندہ لانے کی کوشش کریں گی لوگ لیکن سوشل میڈیا پر لوگوں کو ان کی غداری جو انہوں نے بنگلہ دیش علاق کرایا دیکھیں لوگوں کا عمران ریاض پکڑنے کے بعد اور ان معاملات سے اب وہ ویگو کا ڈر ہی ختم ہو گئے اب لوگ ویگو انتظار اب یہ ڈر رہے ہیں ویگو باہر نہیں لارہے حقیقت کو سمجھ نہیں رہے لوگ پہلے ویگو آتی تھی لوگ ڈرتے تھے اب لوگوں سے ویگو ڈر رہی ہے باہر جن کے پاس ویگو وہ چھپا رہے ہیں یہ کیسے الیکشن مینج کرتے رہے کس طرح ان کے اب دیکھیں آقا بھی اختراف کر رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں نمز آکھ اڑھاتے ہیں وہ جی امریکہ کو ہمارے الیکشن سے کیا لگے اب خود امریکہ ہمارے الیکشن میں کیسے گڑبر کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں سی ای اے کا ڈریکٹر ہیں فاکس نیوز میں ابھی جیمز ویلز جیمز بولسی ان کا نام ہے اس میں ان سے پوچھا اس نے ہو اس نے کہا ہم دوسرے ممالک میں الیکشن میں گڑبر کرتے ہیں اپنی مرضی کے لوگ لاتے ہیں اس نے کہا ماضی میں تو کرتے رہے لیکن اس نے کہا اب کرتے ہیں کہ نہیں تو آگے سے اس نے بڑا انٹرسٹنگ سا جواب دیا جواب جو نہیں تھا وہ در ویڈیو اب دیکھ لیں اپنا خاص حیال رکھیں آج میرا زیادہ دل نہیں کر رہا بولنے کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اللہ حافظ